آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کاوری آتریوں پر حملہ کرنے کے معاملے میں اتر پردیش پولیس نے گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے دراصل سوم وار کو کاوریوں پر ایک حملہ کیا گیا تھا یہ حملہ ہوا تھا اتر پردیش کے بدائیو میں ایک تھانہ ہے وزیر گنج وزیر گنج چھتر کی ایک گھٹنا تھی جہاں پر جو اس تھانی مندر ہے اس میں جلابی شیک کر کے لوٹ رہے تھے کاوریے اس دوران ڈی جے کو لے کر کے جو ڈی جے کی آواز ہوتی ہے اس کو لے کر کے بیواد ہوا اور اس پر جو پورا معاملہ ہوا کہ پندرہ کاوری آتری اس معاملے میں گھائر ہو گئے صدارت ورما ایس پی دیہا تھے بدائیو کے ان کا کہنا ہے کہ سوم وار کی شام کاوریوں کا ایک جت تھا دو او گاؤں سے ہو کر گزر رہا تھا تب ہی ڈی جے بجانے کو لے کر کے بیواد ہوا تھا اسی بات کو لے کر ان پر پتھرا ہوا کچھ کاوریاں گھائل ہوئے ہیں ایف آئی آر درج کر کے اس پر کارروائی کی جاری ہے سوم وار کے روز یہ دو او گاؤں میں باقاعدہ نکل رہے تھے وہاں سے لیکن کاوریوں نے جو ڈی جے تھا اس کی آواز اتنی زیادہ تیز کی گئی تھی کہ جو وہاں کے اس تھانیے لوگ تھے ان سے جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے چلتے اس پورے معاملے میں پندرہ کاوری آتری گھائل ہوئے تھے جس کے بعد کاوری آتریوں نے تھانے کو گھیر لیا اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی اور پولیس کو تدکال پربھاؤں سے کارروائی کرنی پڑی اور گیارہ لوگوں کو اس معاملے میں اب گرفتار کر لیا گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈی جے کو لے کر کے ویواد ہوا تھا چونکہ ڈی جے کی جو آواز ہے اس پر پورا ویواد ہوتا ہے پچھلے دنوں ڈی جے کو لے کر کے سرکار کی طرف سے آدیش آ چکے ہیں کہ اس طریقے سے ڈی جے نہ بجائے جائے سپریم کورٹ آلڈریڈی باقاعدہ گائیڈ لائن جاری کر چکا ہے کہ آواز کتنی ہو سکتی ہے اس طرح کے کسی بھی کارگرم میں بجنے والے کوئی بھی ڈی جے ہو یا کوئی بھی اس طرح کا اپکرن ہو اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو سینر چوری اوپر سے سینر زوری کہ پہلے گلتی کرو اوپر سے ڈی جے کی آواز پر لڑائی ہوتی ہے اور پھر ڈی جے کو لے کر کے پورا ہنگامہ ہوتا ہے لیکن آخر کار گرفتاری 11 لوگوں کی اس معاملے میں اب ہو گئی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یار انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ